تو شروع کر لیتے ہیں تو یہ بات چل رہی تھی اس پرابلم سے پہلے کہ مونس کے لیے ہم بایاں ہاتھ استعمال کر رہے ہیں باقی رول وہی ہیں سنگلر کے لیے ایک انگلیوں کی اوپر کی طرف اور پلورر کے لیے چار انگلیاں اوپر کی طرف جب اسم رفع کی حالت میں آئے گا صرف فرق یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یام نے پڑھا تھا البیتو کبیرن تو ادھر ہم کہیں المدرستو کبیرتن کیونکہ ہم نے عربی زبان کے لکھنے کے انداز کو ذہن میں رکھنا ہے پھر عربی زبان دائیں سے باہن لکھی جاتی ہے تو دائیں المدرستو پہلے آئے گا دائیں جانے تو اس کا اشارہ دائیں طرف اور کبیرتن بعد میں لکھا ہوا تو وہ اشارہ ادھر آئے گا المدرستو کبیرتن المدرستو کبیرتن اور مدرسہ جو ہے وہ ہمارے ہاں ویسے اردو میں تو ہم بولتے ہیں تو مدرسہ ہم مذکر لے رہے ہوتے ہیں لیکن عربی زبان میں ہم جانتے ہیں کہ مونس کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ اس کے آخر میں تا جو ہے وہ گول ولی ہو تو اس کو مونس سمجھا جاتا ہے ترجمہ اگرچہ اردو میں ہم بڑا کر رہے ہیں یہ نہیں کہتے ہیں مدرسہ بڑی ہے ٹھیک ہے تو یہ اردو کے الگ کے جو ہے وہ رولز ہیں ان رولز کی وجہ سے مدرسہ یہاں پر مذکری لیے جاتا ہے المسلمتو صادقاتن المسلمتو صادقاتن وہ ایک مسلم عورت جو ہے وہ سچی ہے خاص مسلم عورت سچی ہے المسلمتو صادقاتن اور جمع ہوگی تو یہاں بھی چاروں میں آنے المسلماتو صادقاتن المسلماتو صادقاتن المسلماتو صادقاتن دورہیں ان تین جملوں کو المدرسہ تو کبیرتن المسلمتو صادقاتن المسلماتو صادقاتن پھر سے المدرسہ تو کبیرتن المسلمتو صادقاتن المسلماتو صادقاتن اب یہ ترجمہ کریں المؤمنتو صالحتن کیا ترجمہ کریں گے وہ مومن عورت طالعہ ہے یا نیک ہے مومن عورت نیک ہے مومن عورت نیک ہے مومن عورت نیک ہے المومن عورت نیک ہے المومن عورت نیک ہے وہ مومن عورت نیک ہے مومن عورت نیک ہے المنافقاتو فاسقاتن منافق عورت فاسقاتن المنافقاتو فاسقاتن منافق بورتیں فاسق دور آئیں عربی میں المؤمنات صالحت المؤمنات صالحات المنافقات فاسقات المنافقات فاسقات یہ کسی کا مائک پربلم کر رہا ہے مائک بند کرنے پیس اچھا یہ اب اس کو جمع بنانا ہے المسلمات صادقت جمع کیا بنے گی المسلمات فاسقات المؤمنات صالحت جمع المنافقات فاسقات جمع مذکر جملوں کو مونس بنانا ہے اب یہ ہے انٹرسٹنگ المسلمو صادقن ہے المسلمو صادقن کمونس کا بنے گی المسلمت صادقت جب اللہ آئے گا تو اس کے بعد سنگل پیش آنا یا سنگل آرکت آنا یہ مست اور لازم ہے اس بات کو لہن میں رکھیں لیکن جس طرح شریعت کے احکام میں کچھ چیزیں جائز ہیں کچھ چیزیں بکرو ہو جاتی ہیں اور کچھ کو کہا جاتا ہے کہ یہ تو حرام ہے حرام تو گرامر کی عربی زبان کی جوہا وہ رونز ہیں اس کے مطابق ایک ہی اسم کے شروع میں ال اور آخر میں تنوین لگا دینا یہ حرام درجے کی غلطی ہے ٹھیک ہے یہ کبھی بھی غلطی ہم سے نہ ہو کہ ہم شروع میں ال پڑھیں اور آخر میں پھر تنوین بھی پڑھیں ہم سابقا جگہ بھی جو ہے جمع مکسر اس کو واحد موننس کے اسم کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کام کیا جاتا ہے یعنی اس کے لیے ہم کوئی صفت لیں گے تو مائک کائنڈلی میوٹ کر لیں پلیس جی جمع مکسر جو ہے وہ اس کے لیے جب ہم کوئی صفت لائیں گے یا کوئی ضمیر لائیں گے یا کوئی اشارہ تو وہ کیا ہوگا واحد موننس اس پر ہم نے بات کی تھی کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ جمع کا عام قائدہ توڑنے کی اس کو سزا ملی ہے کہ اگرچہ وہ مذکر بھی ہو جمع بھی ہو لیکن ہم اس کو ایک تو مذکر کی وجہ موننس بنا لیتے ہیں اور پھر جمع کی وجہ واحد بنا لیتے ہیں کہ اس کو سزا ملی ہے اس نے چونکہ رول توڑا ہم نے اس کا جنڈر چینڈ کر دیا ہم نے نہیں یعنی گائی میریانز نے تو بیت کی جمع بیوت ہے توٹی ہوئی جمع تو جب بیوت آج ہے مثلا ابھی ہم نے بات کی ایک گھر بڑا ہے اب ہم نے کہنا بہت سے گھر بڑے ہیں تو پھر ہم کیا کہیں گے مسجد مسجد ایک مسجد ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں مسجد خوبصورت ہے لیکن اگر ایک سے زیادہ مسجد ہوں تو پھر کیا کہیں گے مسجد میرے می رہ می رہ اب آواز ختم ہو گئی ہے آواز نہیں آرہی آج جبال کی جمع کیا ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ آج جو ہے وہ انٹرنیٹ شیئر اللہ پاک آسانی گردیاں ہوئی آج جبال تک کی یہ بات ہم کر چکے تھے بیت کی جمع بیوت ہے تو بیوت کے لیے واحد مونس لائیں گے البیوتو کبیرتن المساجدو جمیلتن اور الجبال جبال جو ہے وہ پہاڑوں کو کہتے ہیں جبل واحد ہے تو الجبالو کبیرتن پڑے ہیں اب بنانا ہے ترجمہ کرنا ہے المساجدو جمع کے لیے دیکھیں جو قدیمتن ہے اگرچہ وہ مونس استعمال ہو رہا ہے لیکن ہم زیادہ اشارہ دائیں ہاتھ کا ہی کریں گے جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہاں پر اس اشارہ کو کبھائیں ہاتھ تھا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے تو اس پہ نہیں پڑیں گے ہم دائیں ہاتھ ہی کو لیتے ہیں المساجدو واحد اور جمع کا خیال رکھیں گے المساجد چونکہ جمع ہے تو چار کا اشارہ کر لیں گے المساجدو اور قدیمتن ایک ہے تو ایک انگلی کہہ جائے المساجدو پڑیمتن کہہ ترجمہ ہوگا مسجدیں پرانی ہیں مسجدیں پرانی ہیں مسجدیں پرانی ہیں البییتو جدیدہ تن کیا ترجمہ ہوگا گھر نئے ہیں گھر گھر نئے ہیں الجبالو کبیرہ تن کہاڑ بڑے ہیں بڑے ہیں جما بنائے المسجدو کبیمتن المساجدو کبیمتن مسجد پرانی ہیں جما بنانے ترجمہ نہیں کرنا المسجدو کبیمتن المساجدو کبیمتن البییتو جدیدہ تمہیں گے البییتو جدیدہ تن الجبالو کبیرہ تن جبالو کبیرہ تن جزا کبیرہ تن جزا کبیرہ تن آپ نے انگیج رکھا الحمدللہ المساجدو کبیمتن مسجدیں پرانی ہیں البییتو جدیدہ تن گھر نئے ہیں الجبالو کبیرہ تن بڑے ہیں یہ سارے جمع مکسر کے لئے واحد مونت ہے المسجدو کبیمتن سنگلر ہے اس کی جمع کیا آئے گی جن کے مائک جن کے مائک کے آس پاس نہیں شہر ہے ان سے ریکویسٹ ہے وہ مائک بند رکھیں البییتو جدیدہ تو جمع کیا بنے گی البییتو جدیدہ تن البییتو جدیدہ تن الجبالو کبیرہ تن جبالو کبیرہ تن دنوں کو اچھا طریقے سے ذہن مشروع لیں اللہ کرے گا آپ انٹرنیٹ مسئلہ نہ کریں اچھا جی جملہ اسمیاں جو اسم سے شروع ہو دو حصے ہوں گے پہلا حصہ مبتداء اور دوسرا حصہ خبر پہلا حصہ معرفہ اور دوسرا حصہ نکراب ان دونوں کے ساتھ سیر اس پوائنٹ پہ میرا ایک قویسٹن ہے سیر جیسے ہم کہتے ہیں اللہ حفور الرحیم جی تو رحیم کے الفلام آ رہا ہے پھر وہ نکراب تو نہ ہوا نہیں آ رہا غفور الرحیم تو وہ یوں لکھاتا ہے نا غفور اور رحیم اور کس کے بعد تجوید والا رول اپلائے ہوا تو یہ غفور الرحیم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ الرحیم نہیں ہیں ایک بات دوسری بات میں نے بتائی تھی کہ خبر بعض اوقات سپیشل کیسز میں نکرہ آ سکتی ہے صورت آیت القرصی میں ہم آخر میں کیا کہتے ہیں لَا يَوْدُوا حِفْزُوا مَا حُوَ الْعَلِيُّ حُوَ الْعَلِيُّ حُوَ الْعَلِيُّ حُوَ الْعَلِيُّ خَبَرَ معرفہ آ رہی ہے تو کبھی کبھی آ بھی سکتی ہے لیکن غفور الرحیم والے کیس میں تو یہ ہے بھی نہیں ٹھیک ہے تو پہلے حصے کا مقتدا مقتدا کا معرفہ ہونا بھی عام طور پر ہے اور خبر کا نکرہ ہونا بھی عام طور پر ہے اور یہ بھی یاد رکھئے کہ یہ آپ کو بالکل سادہ اور آسان تنین جملہ اسمیاں بتائیں ہم آگے چل کے ڈیٹیلز پڑھیں گے کہ یہ جملہ اسمیاں یعنی یہ مقتدا خود بزاتے خود کیا یہ ایک ہی لفظ ہمیشہ مقتدا ہوگا کہیں بعض وقت ایسا بھی ہوگا کہ آگے جو ہم جوڑیاں پڑھ رہے ہیں وہ جوڑ پڑھیں گے انشاءاللہ کسی فائر میں وہ جوڑیاں مقتدا کے طور پر آ رہی ہوں یا خبر کے طور پر آ رہی ہوں کچھ چیزیں ابھی ہم نے آگے پڑھنی ہیں اس میں بھی انشاءاللہ چیزیں ڈسکس ہو جائیں گے اور جب میں نے کہا معرفہ ہوگا تو معرفہ سے مراد کیا ہے معرفہ سے مراد الولا کسی کا نام اور تمام ضمیریں تمام اشارے یہ سب معرفہ ہیں ٹھیک ہے اور جب یہ نام ہو یا ضمیر یا اشارہ تو پھر ان کے شروع میں ال نہیں لگے گا ال اسی وقت آئے گا جب یہ اس کے علاوہ کچھ ہو آج چلی اور اس کے دونوں حصے جملہ اسمیہ کے دونوں حصے رفع کی حالت میں ہوں گے اور رفع کی پہچان یا یا ہم اس کو کہہ سکنا ہے رفع کی علامت رفع کی علامت ایک تو یہ ہے کہ پیش ہو یا دبل پیش ہو یہ واحد میں ہمیں نظر آئے گی جیسے ال کتابو سنگل پیش اور بغیر ال کیوں تو کتابون ٹھیک اور رفع کی دوسری علامت جو جمع مذہب سالم میں ہمیں نظر آئے گی اونا مسلمونہ مسلمونہ اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ ال کے ساتھ ہو یا بغیر ال کے اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا یہ مسلمونہ اور المسلمونہ دونوں اچھی طرح رہیں ٹھیک ہو گیا؟ تو اب ہم ایک چیز اور سمجھ جا رہے ہیں سمجھیں گے اب ایک مثال کے طور پر ایک لف میں یہاں کے لندہ لکھتا ہوں جو ابھی ہم نے پڑا ہے محمد رسول ہم نے آپ کو بوفراسف کا تعارف کروانے لگا ہوں اب یہاں پر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ محمد کس حالت میں ہے رفع رفع تو یہ ہے رفع کی حالت میں ٹھیک ہے اچھا میں دوسری بات پوچھوں کہ یہ اس حالت میں کیوں ہے آپ نے کہا یہ رفع ہے تو رفع کی حالت میں یہ کیوں آ رہا ہے کیونکہ یہ اسم ہے اور پراپر ناؤن پراپر ناؤن اسم اور پراپر ناؤن ہونا یہ کوئی وجہ نہیں یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ اس پر دو پیش آ رہے ہیں سر جملے کی دونوں سے رفع کی حالت میں آتے ہیں سر یہ اس کی اپنی اصل حالت ہے خاص نام ہے کسی نے ابھی تھوڑی در پہلے بتایا تھا آل نہیں ہے آل نہیں ہے آل نہیں لگا چھوڑا آمی آپ کا پہلے سوال آیا کس حالت میں آپ نے کہا رفع کی حالت میں ہیں میں نے کہا یہ درست جواب ہے دوسرا حالت سوال ہے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ رفع ہے تو یہ کیوں ہے رفع ابھی بتایا کہ جملہ اسمیہ کے دونوں حصے مبتگا یا خبر یہ دو پوزیشنز ہیں کسی بھی لفظ کی ہم آگے مختلف پوزیشنز پڑھیں گے رولز پڑھیں گے پہلے دو رول ہم نے آج پڑھ لئے وہ ہے ایک ہے کوئی اسم ایز مبتگا آ رہا ہو یا ایز خبر آ رہا ہو تو ایز مبتگا محمد دنیا پر بطور مبتگا آ رہا ہے اس لیے یہ رفع کی حالت میں ہے تو ہم یہاں پر بتائیں گے اس کا رول کیوں رفع کی حالت میں ہے کیونکہ یہ مبتگا تیسرا سوال یہاں پر آپ سے کیا جائے گا یعنی ابھی نہیں کیا جائے گا آگے چل کے اگلے کورسز میں جب ہم جائیں گے تو وہاں پر تیسرا سوال اس ایک اسم کے بارے میں جو تقریباً اگر اس طرح کا سوال بنے گا تو تین سوال ہر اسم کے بارے میں ضرور ہوں گے تو تیسرا کیا ہوگا کہ آپ نے کہا کہ یہ مبتگا ہے اس لیے رفع کی حالت میں اب رفع کی پہچان کیا ہے یا رفع کی علامت کیا ہے رفع کی علامت یہاں پر ہمیں کیا نظر آ رہی ہے دو پیش تنمیم نہیں دیکھیں تنمیم تو ڈبل زبر بھی تنمیم ہے ڈبل زیر بھی تنمیم ہے ڈبل زیر بھی تنمیم ہے دو پیش دو پیش تنمیم یہ خاص نام ہے سر نہیں سر خاص نام نہیں کہیں گے نا علامت یہاں پر کیا ہے یہ ہمیں کیسے پتا چل رہا ہے کہ یہ محمد رفع کی حالت میں دو پیش میں یہ بتا رہا ہے کہ یہ رفع کی حالت ہے تو یہ پہچان کروانے والا جو انڈیکیشن ہے وہ یہ دو پیشیں ہیں تو ہم جائیں گے یہاں اس کے رفع کی علامت دو پیش پہلے سوال محمد کس حالت میں رفع کی حالت میں رفع کی حالت میں کیوں ہے کیونکہ یہ مبتدہ بن رہا ہے جمعلہ اسمیہ میں اور یہاں پر رفع کی علامت کیا آ رہی ہے تو رفع کی ابھی دو علامتیں بتائیں آپ کو تین طرح سے سنگل پیش ڈبل پیش یا واو نو تو اس میں سے ہمیں کیا نظر آ رہا ہے ڈبل پیش ہم کہہ دیں گے یہاں ڈبل پیش اس کی علامت کلیر ہو گیا اب رسول ان میں آئیں رسول ان کس حالت میں ہے رفع کی حالت ہے اب یہ رفع کی حالت میں کیوں ہے رسول ان خبر ہے کیونکہ یہ جملہ اسمیہ کا دوسرا حصہ یعنی خبر ہے ماشاءاللہ اور یہاں اس کے رفع کی علامت کیا ہے دو پیش یہ پریکٹس ہے اس پریکٹس کو اگر آپ ابھی اسی سٹیج سے کر لینا تو میں آپ کو شورٹی دیتا ہوں آپ کیوشیز سکس اور سیون میں بہت ایزی بھی چلیں گے انشاءاللہ لیکن اگر یہ پریکٹس ابھی سے کمزور ہوگی تو پھر آگے ہمیں ذرا سے زیادہ میند کرنی بڑے گی تو جو آج پڑھ لیا ہے اس کو کوشش کریں کہ اسی فور کے انڈ تک اس کو اتنا پکا کر لیں کہ جملہ اسمیہ تو اس کے بعد کہیں پر بھی نظر آئے تو اس کے بارے میں جب بھی یہ پوچھا جائے تو اس کو تو ہم بڑے ایزی لی بتا سکیں ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ ہمارا جبلہ اسمیہ مقتداد بھی رفع کی حالت میں اور اس کی خبر بھی رفع کی حالت میں وہ بھی رفع کی حالت میں جی نور محمد صاحب سر یہ مقتداد ہے یہ ڈبل پیش کے ساتھ ہی حمیش ہوگا یا سنگل پیش کے ساتھ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ال والا جب آئے گا تو پھر تو سنگل پیش آئے گی نا ٹھیک ہے میں صورت ہے خبر کی بات ہو کیا رہا تھا خبر کے بارے خبر خبر اگر ال کے ساتھ آ جائے بیسے ابھی بات کی ہے کہ عام طور پر یہ بغیر ال کے آتی ہے خبر لیکن کبھی کبھی سپیشل کیسز میں ال کے ساتھ آ جاتی ہے اگر ال کے ساتھ آئے گی تو پھر تو ایک ہی پیش آئے گی لیکن کیونکہ عام رول یہی ہے کہ یہ بغیر ال کے آئے تو پھر یہ ڈبل پیش کے ساتھ ہی ہوگی کسی صورت یہ المحمد رسولن نہیں ہو سکتا ہے نہیں ہوگا المحمد ہاں اس صورت نہ ہو سکتا ہے کہ ہم محمد کسی کا نام نہ لیں محمد کسی ٹیبل سے بھی تو نکلا ہوئے نا کن ٹیبل ہے محمد حمد حمد یحمد سے محمد اور محمد محمد اب اگر ہم اس کو ایزے اسم مخبول لیں تو پھر المحمد تو ہم کہہ سکتے ہیں المحمد لیکن اس وقت پھر یہ محمد خاص نام نہیں ہوگا بلکہ یہ خود کسی صفت یا اٹریبیوٹ کے لیے استعمال ہو رہا ہوگا جی سیسٹر پھر دوست جی سر سر میرے دو سوال تھے ایک تو میرا سوال یہ تھا کہ ریویجن وادی کلاس سے پہلے اگر ہمیں سیمبر پیٹ پر ہمارا ہم پچھے جو پیٹ پھر ہم کرتے رہیں تو ایسے ہی ہوتا تھا کہ پہلے آ جاتا تھا کہ پیپر ہم بلی جنوالی کلاس میں پھلا دسکس بھی کر دیں اور دوسرا سر میں نے پوچھنا تھا کہ جو ورک بک ہے وہ پیچھے تو ہم اس کی ویڈیو سی بنا کے تو ان کو بھیج دیا کرتے تھے تو اب بھی بھی اسید رکھ رہے ہیں سافت کاپی بھیج دیں پی ڈی ایف بنا کر یا وہ پکچرز بنا کر بھیج دیں سکرین شوٹ کہتے ہیں سر جی سکرین شوٹ کر کے بھیج سکرین شوٹ کر کے بھیج ساکر تو رحمان صاحبی کو جائیں گے جی عبدالرحمان صاحب کو بھیج دیں یا مجھے بھیج دیں جی جی ٹھیک ہارڈ کافی بھی بھیج سکتے ہیں ہارڈ کافی سر آم ہارڈ کافی کا پھر یہ ہے کہ وہ آپ کو چیک ہو کر آپ کے فائنل قوز کے بعد ملے گی ہارڈ کافی اچھا اچھا ٹھیک میں تو فائنل قوز کے بعد شریف بھیج سکتے ہیں سب فائنل قوز کے بعد اگر بھیجیں گے تو فائنل قوز کے بعد آپ کا ریزلٹ بھی آنا ہے نا ٹھیک ہے تو ریزلٹ میں بھی لیٹ ہو جائے گا صحیح ہے سر اب یہ کر لیں ابھی اس کی سافٹ کاپی بھیج دیں تاکہ ریزلٹ میں شامل ہو جائے اور بعد میں اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو بھیج دیں ہارڈ کافی کریکشن کے لیے وہ پھر جب آپ لوگوں کی یہ کلاس قتم ہو جائے گی کریکشن کر کے آپ کو بھیج دی جائے گی آپ کا جب سرٹیفیکٹ جائے گا تو جس سر ہمیرا جس سر ہمیرا اسلام علیکم سر علیکم السلام علیکم علیکم سر جب سیمپل کوئیز آتا ہے نا اس میں جو ہے قویشنز جو ہیں وہ بہت ایزی ہوتا ہیں ایزی تو انڈرسٹینڈ لیکن جب جیسے اب ہمیں مٹ کوئیز آیا تھا تو اس میں کچھ ایسے قویشنز تھے جس پہ بہت ہی ہم لوگ سوچ رہے تھے یعنی کہ میں یہ کہتی ہوں کہ جو ایکسپیکٹڈ قویشنز ہیں نا وہی سیمپل میں بھیج جائیں سیمپل کوئیز میں کہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہو جائے وہ ہی نہیں مطلب اس جیسے ہی ہوں جی بالکل آپ کا یہ پوائیز دیتے ہیں ایکسپیکٹڈ قویشنز ہوتے ہیں سر ہم بھی سٹوڈنٹس کو ایکسپیکٹڈ قویشنز دیتے ہیں او لیول میں کہ اگر یہ والے قویشن ہوں گے تو آنسر پھر تقریباً ایسا ہی ہوگا تو بچوں کے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے کہ جی ہاں اس قسم کے سوا تو سیمپل کوئیز میں سر یہ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس قسم کے قویشنز بھیجیں جو آگے اسی ٹائپ کے قویشنز پھر ہمیں فائنل کوئیز میں بھی آئیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ پہلے بھی کوشش ہوتی ہے کہیں پر ہو سکتا ہے رہ گیا ہو زیادہ کوشش کریں گے کہ ایسا مسئلہ نہ پیش آئے ہم کمپلیٹ کرتے ہیں کوئی اور کسی اگر سوال نہ ہو تو سر میرا سر میرا کوششن تھا اچھا چلیں آپ کر لیں سر یہ جو پندرہ سی جو تھا گرائمر اس میں سر المومنون سوال ہونہ تو سر اس سے پہلے ہم نے اسہارہ پڑھا تھا کیونکہ لائک چلی گئی تھی سر میرا مس ہو گیا تھا آفٹر بریک اللہ غفورون البعیتون قبیرون اس میں سر سب میں جو تھا پیش تھا اور ڈبل پیش تھا لیکن جب یہاں پر ہم آئیں المومنون سوال ہونہ المنافقونہ فاسقونہ یہاں پہ سر زبر آیا تھا تو یہ مجھے آہ کلیر نہیں ہے یہاں پہ یہ بھی میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے آہ جانا وہ کلیگز میں سے کوئی آپ کو سمجھائے مجھے بھی تو اندازہ ہو جائے گا کہ میں صحیح سمجھا پایا ہوں یا نہیں سر میں نے تو سمجھ نہیں کہتا میں ریکارڈنگ بھی دیکھ لوں گی کیونکہ سر وہ لائٹ کا ہی مسئلہ بن گیا تھا نہیں نہیں صحیح ہے بلکل وہ کون سمجھانا چاہے گا بتائیں جی سر ہمیرا آپ کا ہاتھ کھڑا ہوئے آپ سمجھانا چاہیں گی پر یہ جو اس میں جو نون پیش واو ہے نا وہ رفا کی حالت ہوگی نون زبر نہیں ہوگا واو نون کے وجہ سے ہاں جی یہ رفا کی حالت یہاں پر پتہ ہی جاری ہے جو سر نے ابھی سمجھایا سارا جو لاشت پر سمجھایا واو نون کا یہ بات ابھی ہم نے صوری در پہلے کیا ہے نا کہ رفا کی پہچان یا تو پیش یا ڈبل پیش یا واو نون ٹھیک ہے سر اس وجہ سے یہ یہاں پہ آگیا جی سر سر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ نون کے اوپر والی زبر رفا کی علامت نہیں ہے بلکہ یہ جو پیچھے واو ہے یہ واو جو بیسے کے لیے رفا ہے ٹھیک ہے سر جی سر سر ایک اور میرا مجھول سے فعل مجھول سے سر ہم نے جہاں بھی پڑھا جو مسجید فی تھے اس میں سر جو ماضی کا مضہول ہے اس اس تغفیرہ یہ جو سر جو دو بار اس آ گیا نا تو یہ جو سیکنڈ والا یہ ہم میں جو ہے تھا تدبورہ اور اختلیفہ جی تدبیرہ اختلیفہ تدبیرہ اختلیفہ یہ سر ڈبل یہ کیوں آیا کیونکہ ہم تو اس میں کر رہے تھے اس تغفیرہ تو اس اس تغفیرہ اس تغفیرہ اس تغفیرہ اس تغفیرہ سر یہ جو دوبارہ جو پیش آیا سر مجھے یہ نہیں کلیر ہم نے جانب وہاں پر بتایا تھا ان کے جو رولز لکھوائے جی 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 ہیں وہ میرے پاس ہیں آپ انہی کو دیکھیں نا کہ کس طرح آمن کی کیا تبدیلیاں کرتے ہیں اس میں جو تھا نا اس میں جو یہ مزید فی میں ہے صرف جو ڈبل پیش آیا آپ 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 مازی مجھو مازی مجھو مازی مجھو جو زبر تھا وہ پیش میں چینج ہو جائے گا مازی میں ٹھیک ہے ہاں جی صرف مازی کا ہی پوچھنا تھا میں نے ٹھیک ہے وہ یعنی یہ رول ہے کی وجہ سے آج گیا یہ روز چیک کریں نا یہ روز ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کا پہلیز آف در سسٹم سوری آپ اس کا پہلیز سسٹم کو آف کرنے لیو کرنے سب کے لیے آف در سوہ آف در سوہ آف در سوہ آف 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 سوری آ آسر یہ سوال آپ گروپ میں کر لیجیے گا آ سوال یا کائنلی سسٹم کو آاف کرنے جیسے آپ لی کریں گی سب کے لیے سب کے لیے بند ہو جائے گا باقی pullsنا سوال پلیز بروپ میں کرلیجیے گا آ سیسٹر حفظہ اگر آپ مجھے سن رہی ہیں پلیز سیسٹر کو کلوز کر دیں سر نے دوبارہ نہیں آنا اور کلاس میں لوگ ویسی بیٹھے رہیں گے اور اگر نہیں کرسی کم از کم کلاس لیف کر دیں تک کوئی ایر کام کر دیں سر میں انہیں میسج کر رہی ہوں ابھی کروا سایتھ رہا تک ٹیم آلینی آئی ہے کلاس بنی ہوگی آپ پلیز لیف دکلاس سیسٹر حفظہ کو صحیح کر دیں